موسیقی السلام علیکم ویرز ویلکم بیک اگن تو مائی نیو بلوگ امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج گروسری کیوی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی گروسری کو سمیٹ لوں اور اس کے ساتھ اوٹس بنانے ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اوٹس کی ریسپی شیئر کروں گی اور اوٹس میں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اوٹس میرے سٹیل کٹ اوٹس نہیں ہیں نارمل اوٹس ہوتے ہیں اور یہ انسٹنٹ ہیں تو اس لیے ان کو زیادہ پکنے میں ٹائم نہیں لگے گا اور اوٹس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے کوکنٹ فلیکس کوکنٹ فلیکس یہ مارکیٹ سے ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو خود گھر پہ کدوکش بھی کر سکتے ہیں ناریل کو لے کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ بادام اور میوہ لیا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے ڈرائی فورٹس اپنی مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں دودھ میں نے پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اب میں دودھ میں شکر ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے چینی کی جگہ پہ شکر ایڈ کی آپ چاہیں تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اور یہ دودھ اب وائل ہو چکا ہے اور اس میں میں نے اورس ڈال دی ہیں اور تقریباً اورس میں نے لیا ہے دس سے بارہ چمچ ٹیبل سپون لیا ہے تو اس کے بعد ہی یہاں پہ اچھی طریقے سے ان کو بائل آجے گا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اس کے جو میوہ لیا تھے وہ سارے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہی میں نے صرف دس منٹ ان کو پکایا ہے کہ میوہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے گل بھی جائے بادام بھی تھوڑا سا اچھے مکس ہو جائے اور یہ سب اچھا اس طرح کریمی سا ٹیکسٹرز تیار ہو گیا ہے اس کو رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد اس کو سرف کر لیں گے جب آپ نے کھانا ہو اور ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ جیسے بتایا تھا کہ گروسری کیوی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سمیٹ لی جائے تو یہ باسکٹ میں نے لیوی تھی یہاں بھی اچھے مضبوط سی باسکٹ ہے تو اس میں میں اپنے آلو اور پیاز رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ اٹھانے میں ٹوٹنے کا ڈر نہیں رہتا اور یہاں بے جی آلو میں اس میں لگا دوں گی جو پرانے والے آلو تھے وہ میں نے سائٹ پہ کر دی ہیں تاکہ وہ پہلے استعمال ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نئے آلو لے کے آئی تھی وہ میں سیٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ یہ پیاز ہے میں نے نکال لی ہیں آج جو مزیدار کی ٹپ مزیدار سی ٹپ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیاز کا چھلکہ اتار کے رکھ لیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوا گا گھر پہ کہ ہم جب پیاز رکھتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرہ چھلکے ہوتے ہیں جب گرتے رہتے ہیں تو بہت سارا گند مچ جاتا ہے آپ کی جو بھی باسکٹ رکھی ہو یا ٹوکری رکھی ہو آپ نے پیاز آلو والی تو ان میں بہت زیادہ گند مچتا ہے تو میں نے اس طریقے سے پیاز کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے اس کی دیکھ لے سکتے ہیں آپ کے فرنٹ کی ٹپ اور بیک کی ٹپ بھی اسی طریقے سے ہے صرف میں نے اس کی جو ایکسٹرہ چھلکی ہیں یہ اتار دی ہیں تاکہ آپ کا یہی سارا گند مچا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ ان کو ریموو کر دیا جائے تاکہ اٹلیسٹ آپ نے دیکھا ہوگا میری باسکٹ میں میں نے نیچے اخبار بچھائی ہوئی ہے تو اخبار سے یہ ہوتا ہے کہ سارا گند جو بھی اترتا تھا وہ اخبار میں اکٹھا ہو جاتا تھا تو پھر مجھے بار بار اخبار نکالنا اور کرنا اور یہ بڑا مجھلے کہ مشکل لگ رہا ہوتا تھا سم ٹائم بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ اتنا کر سکو تو میں بس جب بھی کرو سری کر کے آتی ہوں تقریبا میرا پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر میرے زیادہ ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سارے پیاز جو ہیں وہ صاف کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے پکانا ہوتا ہے تو بس اس کی ایک لئر باقی ہوتی ہے وہ میں اتارتی ہوں اور میرا پیاز جو ہے وہ ریڈی ٹو کٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بس میں یہاں پہ اس طریقے سے اسمبل کر دوں گی دونوں چیزیں اور اس کے بعد میں اس کو جہاں پہ میری جو پینٹری ہے پینٹری میں اپنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ سٹ کر کے رکھ دیا ہے اور بس جی یہاں کا آج کا کام ختم تو آپ اگر اپنی گروسٹی کر کے آئے ہوں تو آپ اس طریقے سے اگر اسی ٹائم ہی تھوڑا بہت اپنا ٹائم لگا کے اگر آپ کام اپنا وائنڈ اپ کر لیں تو آپ کے اگلے پورے ویک کے لیے یا ایک ویک کے لیے دو ویک کے لیے آسانی رہتی ہے تو یہاں پہ جی یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے ناشتے کا ٹائم تھا سوچا میں نے کہ آج میں اورس کھا لیتی کیونکہ کل میں نے بنا کر رکھے تھے تو یہ اورس کی آپ نے شکل دیکھ لی ہوگی کہ اس طریقے کی ہے تو بس میں اس کو لے کے کٹوری میں ڈش آؤٹ کروں گی اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی اس ہی میں یہاں پہ جیسے گارنشنگ کہتے ہیں یا تھوڑی سی پریزنٹیشن کر لوں گی تو پریزنٹیشن میں آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں جو آپ کا فیورٹ ہو چاہے آپ بنانا لے لیں ایپل لے لیں یا کچھ بھی لے لیں تو آپ کے اپنی مرضی ہے فروٹ کے بارے میں آپ کی اپنی چواری سے کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سٹرابریز ایڈ کی ہیں اور فروٹ میں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہنی لوں گی تھوڑا سا آپ چاہیں تو ہنی سکپ بھی کر سکتے ہیں آپشنل ہے تو بس جی یہ آپ کے سامنے میں نے سٹرابریز ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا اوپر سے ہنی میں اس پر ڈال دوں گی اور بس یہ سمپل سی ریسپی ہے اس کو تھوڑا سا اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے میرے پاس کوکونٹ فلیکس پڑے ہوئے تھے آپ لوگ انہیں بھی جب کرش کریں گے تو آپ کے پاس بھی پڑے ہوئے تھوڑے سا اس کو رکھ لیجئے کا سائٹ پہ تو یہ اس طرح سے جی مارکیٹ میں ہمارے پاس پیکٹ ملتا ہے اس میں یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ میں اس کے اوپر کو یوزفل لگی ہو اور آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو اور اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوگ میں مجھے دے اجازت خدا حافظ